پرطاب گڑھ سے بڑی خبر رگو راج پرطاب سنگھ اور فراجہ بھائیہ پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے سبحان سنگھ گوپال کے سروانی سہید پندرہ لوگوں پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے راکیش کمار پاسی کے تحریر پر کنڈا کوت والی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو ریہ پور بوت پر مارپیٹ کرنے کا آروپ ان پر لگایا گیا ہے اور اسی کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو راکیش کمار پاسی کے تحریر پر کنڈا کوتوالی میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے رہیہ پور بوت پر مارپیٹ کرنے کا آروپ ان پر لگائے گیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پرطاپ گھر سے رگو راج پرطاپ سنگھ اور فراجہ بھائیہ پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے سباز سنگھ گوپال کے سروانی سعید پندرہ لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے راکیش کمار پاسی کے تحریر پر کنڈا کوتوالی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پرطاپ گھر سے رگو راج پرطاپ سنگھ اور فراجہ بھائیہ پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے سباز سنگھ گوپال کے سروانی سعید پندرہ لوگوں پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے راکیش کمار پاسی کی تحریر پر کنڈا کوتوالی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سعیوگی شیفم شکلا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیفم کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے جس طریقے سے راجہ بھائیہ کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور مار پیٹ کا یہ پورا معاملہ بتا جا رہا ہے ریہ پور بودھ ایجنٹ راکیش مار فاسی نے راجہ بھائیہ کے خلاب پہرین لکھایا انہوں نے کہا کہ راجہ بھائیہ کے ساتھ کچھ پندرہ لوگ سمرتھک آئے اور گاڑی بھی بھر کر لے گئے ان کو مار پیٹ کر کے چھوڑ دیا گیا اور جاتلچس چبدوں کا بھی پریوک کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا جے چار دو دن پہلے اکھلے سے آدھو آیت میں انہوں نے کہا تھا کندہ میں کندی لگانے کی بات جس پر راجہ بھائیہ کا ایک ویڈیو بھی وارل ہوا تھا انہوں نے ساتھ طور پہ کہا تھا کسی کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کندہ میں کندی لگا سکے شاہل پوری طریقے سے کندہ کا راجمیت پوری گرم ہے اور یہیں ہم آپ کو بتا دے کندہ میں باہولی نیتا کہہ جاتے ہیں راجہ بھی شیوان مہین اگر بات کی جائے جس طریقے سے اس پورے معاملے میں پولیس کی بھی کاروائی کی بات نکل کر سامنے آ رہی تھی کیا کچھ ابھی تک کاروائی کی گئی ہے اور کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے پورے معاملے میں ابھی تک پولیس نے اس پر کندہ علاقے میں کندہ کھانے میں ایف آئی آر بز کر لیا گیا ہے اور جانچ کرنے کی بات پولیس کہہ رہی ہے اور جس طریقے سے راکوش کمار پاچی اور چھبینات یادوں نے کل اوٹنگ کے سامنے اور وہ راکتے میں بھوت ملچھر کرتے سامنے جو ہے ڈاڑی روک کر تو فور کی بات سامنے آئی ہے یا تو کافی ہر جگہ جو ہے کندہ میں کہیں کہیں ہر جبھی اوٹنگ کے بھی معاملے آئے ہیں اور جگہ کندہ میں بھوال کا سوچنا رہا ہے سارا دن جی جی وہیں اگر بات کی جائے جس طریقے سے اب پورے معاملے میں تحریر درج کی جا چکی ہے اور ایف آئی آر بھی یہاں پر درج کی کر لی گئی ہے اس کے بعد اب آگے کیا کچھ کاروائی ہوگی اس پورے معاملے میں شیوان جی جانچ کرنے کے بعد جو بھی توشی پاہ جائیں گے ان کو جردتاری کی جائے گی حلیث ادیسک دورہ کہا گیا ہے اب ایسے میں بڑا سوال کہیں کہیں پرساسان پوری طریقے سے جیسے گلتن یادوں نے کل پرساسان کے اوپر بھی ملی بھگل کا آروپ بھی لگایا ہے اب بہا سوال ارتا ہے کہ اس طریقے سے پرساسان یاد کندہ میں دیکھتا ہے جی وہیں شیوان بات کی جائے جس طریقے سے راجہ بھائیہ کا ایک ورچس فیر اگراج پرتاب سنگھ اور فراجہ بھائیہ کے اگر ہم بات کرے تو وہ ایک بہت مضبوط پکڑ اپنے شیطر میں رکھتے ہیں اور اسی شیطر میں ان پر اس طریقے کی ایف آئی آر درج ہونا کہیں نہ کہیں کئی سوال یا نشان بھی یہاں پر کھڑے کرتا ہے تو ابھی کی استطیقی بات کرے تو ماحول کافی گرم ہو گیا ہوگا ان کی طرف سے کس طریقے کی پرکتی کریا نکل کر سامنے آ رہی ہے ابھی اس معاملے پر رضوات پتاپسی کچھ کہنے سے انکار کر رہے ہیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے آنے والا وقت بتائے گا چلیے شیطر محمد صاحب جھوڑنے کے لئے اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لئے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی ایڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کیچے جونہ تنتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لئے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں